یہ ایک لکھا ہے کہ ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے تقلید بھی میں کوشش کروں گا تقلید کے عنوان بھی شروع کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد دو کی اقتداء کرنا ایک حضرت ابو وقر صدیق کا نام لیا اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیا ایک عورت آئی اس نے کہا حضور اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں فرمایا ابو وقر کے پاس آئے اگر ان کو نہ پاؤں فرمایا پھر عمر کے پاس آئے ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا نام لیا ایک کے پاس پھر دوسرے کہ میرے بعد خلفہ راشدین کی اقتداء کرنی ہے صدیق کے دور میں ان کی تھی حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی تھی حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان کی تھی حضرت علی کے دور میں حضرت علی کی تھی ایک بات اور بڑی توجہ طلب ہے اجتہادی مسائل میں تقلید ہوتی ہے ہر مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی اجتہادی مسئلے میں تقلید ہوتی ہے جو مسئلہ اجتہادی جو مسئلہ اجتہادی ہے اجتہادی مسئلے میں تقلید ہے دوسرے میں نہیں ہے جہاں پہ قرآن ہے وہاں پہ تقلید نہیں جہاں سری حدیث موجود ہے غیر معارض ہے وہاں پہ تقلید نہیں اور جہاں پر امت کا اجماع ہے وہاں پہ تقلید نہیں اور جہاں پر یہ تینوں نہیں ہیں اجتہادی مسئلہ ہے مجھتہ اجتہاد کرتا ہے ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں ور کہو مار را کہیں ہم رکوع کو فرض بھی کہتے ہیں رکوع کرتے بھی ہیں ہم رکوع کر کے رکوع میں تصویر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیر اب یہ حدیث میں آئی ہے ہم نے حدیث پہ بھی عمل کر لیا اب اس کو ہم اہستہ پڑھتے ہیں اس پہ نہ قرآن کریم کی آیت ہے نہ سریح کوئی حدیث ہے اس پہ امت کے اجماع ہے کہ آئیستہ پڑھیں ہم آئیستہ پڑھتے ہیں چوتھا مسئلہ پیش آیا کہ رکوع والی تصویر بھول گئے ہیں سجدے میں پڑھ لیا سجدے والی رکوع میں پڑھ لیا اب کیا کرنا ہے اب نہ قرآن کریم کا فیصلہ وہاں صراحتاً موجود ہے نہ حدیث صراحتاً موجود ہے نہ وہاں پہ امت کا اجماع ہے وہ ایک اجتہادی اختلافی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے سنت کا ترک ہے عجر میں کمی آئی ہے لیکن نماز ہو گئی ہے یہاں پر مجتر اجتہاد کرتا ہے ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور جہاں پر بھی کسی کو کس چیز کا علم نہ ہو اور اس پر کوئی نص موجود نہ ہو وہاں پر فصلو اہل ذکر انکنتم لا تعالیمون نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیں وہ پوچھ لیں اور یہاں پر ہم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں تو اجتہادی مسائل میں اور وہ ایک وقت میں ایک ہی کا اجتہاد راجے اور درست ہوگا اس لئے ہم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں دوسروں کے ہم تقلید نہیں کرتے کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کے اجتہاد کو درست کہا جائے گا تو اجتہادی مسئلہ ملیتے ہیں اس پر میں نے ایک اور بات اعز کرنی باب ذکر معاویہ بخاری شریف میں وجود ہے باب ذکر معاویہ بخاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وطر کی نماز پڑھی دستور کے موافق نہ تھی بندہ اٹھا جاکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ دیکھیں یہ انہوں نے نماز پڑھی ہے اور یہ اس طرح پڑھی وطر کی نماز تھی انہوں نے فرمایا کہ دعو فانہ فقی چھوڑو ان پہ اتراز نہ کرو وہ فقی اور مجتحد ہیں جب فقی اور مجتحد ہیں اتراز کی گنجائش نہیں ہے اس لئے ہم دوسرے آئمہ اکرام فقہ اکرام پہ اتراز نہیں کرتے اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں اللہ کے نبی کا رشاد ہے مجتحد اجتحاد کرے درست ہو دونکیاں خطا ہو ایک نیکی ہے ہم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے استحاد کو درست مان کر دو نیکیوں کو نہیں چھوڑتے اور ایک نیکی والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے ان کے بارے میں ہم خموش رہتے ہیں اور ان کو ہم کچھ نہیں کہتے اور یہ ہمیں بخاری سے درست ملا کہ مجتحد پر اتراز کرنے کی گنجائش نہیں ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده لِلِيَکُونَ لِلْعَالَمِنَ نَذِيرا موسیقی